دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ جو ڈی اوئی پی آٹی کا اقزام ہوتا آن لائن اس کی کیا اقزام ڈیٹ ہے کیا کٹ آف جا سکتی ہے اور دوستو ٹوٹل ویکنسی کتنی تھی اور کتنے بچوں پر کتنے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس اقزام میں دوستو کیا 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 کیسی سے ان پر اور اس کا ریزلٹ کب تک آؤٹ ہو سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ویڈیو کو میکسیمم شیئر کر دینا دوستو یہ ہوا تھا چھ اکتوبر سات اکتوبر اور اس کے بعد دس نومبر گیارہ نومبر چودہ نومبر اور دوستو انہتیس نومبر اور دوستو اس میں بھی شفٹ تھی یعنی کسی شفٹ میں دو بار تھا پیپر کسی میں تین بار تو ٹوٹل یہ پندرہ یا سولہ بار پندرہ یا سولہ شفٹ میں اقزام ہوا تھا اب دوستو سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس والے اقزام میں ٹوٹل ج جو اس والے اقزام میں سب سے زیادہ کینڈیٹر نے اپلائی کیا تھا کیونکہ اس میں سی ٹیٹ کو بھی چھوٹ دی گئی تھی اور دوستو اس میں کیس تھا چودہ سو ستر بچے کا میں وہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں ٹوٹل ویکنسی دوستو اس میں ہے ون تھاؤسنڈ تری انڈریٹ نائنٹی فور تیرہ سو چورانوے اور دوستو نوربلیجیشن کیسے ہوگا اس میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں نوربلیجیشن کے لیے میں نے ڈیٹی پل ایس بی ام سیڈی پ تارکہ ہم لیتے ہیں اور دوستو ارانتیس تارکہ لیتے ہیں اس میں بھی تین شفٹ تھی دونوں میں تو دوستو مانکے چلو اگر چھے تارکہ والے شفٹ میں کوشن ویپر کا لیول جو تھا وہ ایزی تھا یعنی کی اس والے شفٹ سے پاسف پرسنٹیج فورٹی فور ہے اور اس والے سے ہے فورٹی سکس تو دوستو ان دونوں کا وہ ایوریج رکھیں گے پرسنٹیج تاکہ جتنے بھی کینڈیٹ سے ان سبی کا فائدہ ہو جائے جنہوں نے واقع میں ہی مہنت کی تھی تو دوستو اس کا جو نورمیلیزیشن ہو سکتا ہے وہ 45 کے آراؤنڈنگ کٹ آف دے سکتا ہے وہ ایک یہ ریشیو ہے دوستو یہ کوئی اگزیکٹ آنکڑیں نہیں ہیں کہ آپ بالکل یہ سوچیں کہ جو میں نے چیز بتائیے مطلب ایک نورمیلیزیشن کا پروسس کس طرح سے وہ کریں گے وہ میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد دوستو میں بتاتا ہوں چلتا ہوں اس پہ کتنے سارے کیسز تھے اس پہ جو دوستو ایک مین کیس تھا وہ تا 1470 بچے کا ان کا یہ کیس تھا کہ ہمیں سیٹیٹ کا چانس ملنا چ چاہیے سیٹیٹ کے لیے ایک بات چانس ملنا چاہیے کیونکہ سیٹیٹ کا فی以及 essesائم سے نہیں ہوا تھا shitty 2 سال سے نہیں ہوا تھا ٹھو سیٹڈ کا چانس ملنا چاہیے تو chakra taught نے اس کو kon ont دیر ڈی پلیس بھی کوئی نوٹس دیا تھا کہ ان بچوں کا فارم جو ہے آف لائن سمیٹ کرا لیں دوستو ان بچوں کا آف لائن فارم سمیٹ ہو چکا تھا اور اب جو ہے یہ ایکزام بھی ہو چکا ہے اور دوستو سیٹیٹ کا بھی ایکزام ہو چکا ہے تو دوستو اب جو ہے دیر ڈی پلیس بھی بلکل جی ہاں بلکل ریزلٹ نکالنے کی تیاری میں ہے اس کا بھی ریزلٹ جو ہے دسمبر دسمبر بیس سے لے کر جنوری کے سٹارٹنگ میں آ سکتا ہے دسمبر جنوری کبھی بھی آ سکتا ہے دوستو اس کا ریزلٹ ہے اور دوستو میں یہاں پر بتاتا ہوا چلوں اس کی جو ہے ایکسپیکٹیٹ کٹ آف کیا رہ سکتی ہے میں دوستو اس کی جو ہے کٹ آف وہ کافی ہائی بتاؤں گا کیونکہ ستہ زیرو نو ایکزام جو ہوا تھا وہ اس کی بھی کٹ آف کافی ہائی گئی تھی اور دوستو اس کے بعد بھی جن میں یہ رہتا ہے کہ ویکنسی بہت کم ہوتی ہے اور نمبر آف کینڈیٹ جو اپیر کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر دوستو کٹ آف ہائی جاتی ہے اگر میں بات یہاں پر کروں جنرل کینڈیٹ کی تو دوستو یہاں پر جنرل کینڈیٹ کی بات اگر میں کروں تو دوستو میں میکسیمم بتا رہا ہوں میکسیمم مجھے لگتا ہے کہ ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس جانی چاہیے کیونکہ دوستو پیپر کا جو لیول ہے وہ اب آپ دے دے دیتے دیکھ بھی چکے ہیں لانے کو بچے لاوے سکتے ہیں یہ میکسیمم ہے دوستو منیمم میں اگر آپ کو بتاتا ہوئے چلو تو منیمم بھی ہے اس کی ایک سو پانچ سے ایک سو دس کے بیچ میں یہاں تک ان دونوں کی بیچ میں رہ سکتی ہے کہیں پر بھی اور سیم تو سیم دوستو جنرل اور او بی سی ایسی ایسٹی کا بھی لے سکتے دردس نمبر آپ کم کر دیجئے تو دوستو یہ کچھ بات یہ تھی جو دیوٹی پیس پیٹی کے بارے میں مجھے بتانے تھی امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو لگا ہوگی جو اس میں میں نے بتایا ہے وہ کچھ ویلیو بہل ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ کی کچھ بھی کوئریز ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا میں آپ کی کمنٹ کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا اور دوستو ہمارے چینل ایڈیوکیشنل ہب کو ضرور سبسکرائب کر لینا تینکیو آل آف یو کیپ وچنگ کیپ لووین کیپ سپورٹنگ ایڈیوکیشنل ہب یوٹیب چینل